الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یمنعو زکاة موالہم الا منعو القطر من السمائی ولول البہائم لم یمتعو محترم دینی واسلائی بھائیو نوجوان ساتھی و بزرگو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ہمارے اور آپ کے عملی زندگی سے بڑا گہرا رب اور بڑا گہرا تعلق ہے بڑا گہرا کنیکشن ہے جس طریقے سے ہمارے عامال ہوں گے اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ ہوگا اس کی بڑی واضح مثال آپ قرآن مجید میں قوم بن اسرائیل کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا اور سارے جہانوں پر اس قوم کو اللہ رب العزت نے فضیلت اور فوقیت بخشی تھی جگہ جگہ پہ اللہ تعالی نے اس قوم کو یہی بات یاد دلائی اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائے کہ دیکھو ہم نے تم کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں ہمارا تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے لہذا تم بھی اپنے معاملے کو ٹھیک کر لو جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ یہ نعمتیں ہیں یہ نعمتیں ہیں یہ فلا نعمتیں ہیں ہم نے تم کو دے رکھی لہذا تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ اپنے آمال کے اصلاح کر لو اے بن اسرائیل یاد کرو کہ میں نے تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں نشاور کر رکھی ہیں اور ہم نے تم کو سارے جہانوں پر ساری امتیوں پر فضیلت اور فوقیت بکشی ہے لیکن چونکہ یہ قوم باغی ہو چکی تھی یہ اپنے آمال کی اصلاح کرنا نہیں چاہتی تھی یہ حکم الہی سے بغاوت کرتی تھی اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم سے اپنی ایک ایک نعمتیں ایک ایک نعمتیں اور ایک ایک سہولیت اللہ تبارک و تعالی چھینٹا رہا اور ان کو ترہ ترہ کے عذاب کے اندر آزمائشوں کے اندر مقتلح کرتا رہا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی سے اللہ رب العزت کے نعمتوں کا بڑا گہرہ تعلق ہے ایک حدیث میں زکاة کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکاة واجب ہونے کے بعد زکاة نہیں نکالتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اس حکم سے بغاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس قوم کو جو زکاة واجب ہونے کے بعد زکاة ادا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام حرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا ایک مود اور قطرے تک نصیم نہیں کرے گا بارش کے پانی سے محروم کر دے گا آپ جانتے ہیں کہ بارش کا جو پانی ہے یہ پانی ہماری زندگی کے لیے انسانی زندگی کی بقا اور حفاظت کے لیے کتنا ضروری ہے لیکن چونکہ زکاة نہ دینا زکاة واجب ہونے کے بعد زکاة نکالنے میں ٹالمٹول کرنا یہ میرے بھائیوں بڑا خطرناک جرم ہے اسی وجہ سے اس جرم کے پاداش میں اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے اتنی بڑی سزا رکھی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بارشیں ہوتی ہیں اس کے باوجود انسان سہراب ہوتا ہے اس کے باوجود انسان پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے وہی بات نبی کریم علیہ السلام بتا رہے کہ ایسا کیوں ہے کیوں ہے کہ انسان ایک طرف اتنا بھیانت جرم کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اردگر پانی ہے نبی کریم علیہ السلام اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے جرم تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے اس جرم پر جو جرم کر رہے ہیں زکاة نہ نکال کر اگر اللہ ان کے جرم پر ان کی پکڑ کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو پانی کے ایک گھونٹ سے محروم کر دے لیکن چونکہ ان انسانوں کے علاوہ اس روح زمین پر اللہ رب العزت کی بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں اللہ ان کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دے گا اگر یہ چوپائے نہ ہوتے لن یمترو تو اللہ تعالیٰ ان کو پانی نہیں دیتا لیکن چونکہ چوپائے ہیں جانوار ہیں بہت ساری مخلوقات ہیں جن کے لئے اللہ رب العزت بارش نازل کرتا ہے تو پھر انہی کے وسیلے میں اور انہی کے ذریعے سے ان کو بھی پانی مل جاتا ہے تو دیکھیں کس طریقے سے ہماری بے عملی کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم کو کیسی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قوم قوم سبا کا ذکر کیا ہے اس قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کہ قوم سبا ہم نے ان کو جو ہے بارش کے ذریعے سے ہم نے ان کو ایک بہترین زندگی دی تھی ان کے یہاں کیا تھا اچھے باغات تھے پیداوار تھے اچھی خاصی عائش و آرام کی زندگی یہ قوم گزار رہی تھی لیکن یہ قوم ہماری نافرمان ہو چکی تھی ہماری بات نہیں مانتی تھی تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا ان کی بستیوں کو ویران کر دیا ان کے لحلاتے جو پودے تھے جو باغات تھے جو کھیتیاں تھی ہم نے ان کو ویرانی میں تبدیل کر دی ویران کر دی آباد بستی کو ویران کر دیا اور لحلاتے کھیتوں کو بالکل چٹی المیدان بنا دیا تو یہ اس قوم کو اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں سزا کیوں دی اس قوم سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت ہے کیوں چھینے نافرمانی کی وجہ سے اس لیے کہ یہ اپنے عمال کی اصلاح نہیں کر رہے تھے یہ اللہ رب العزت کی نہیں مان رہے تھے تو اللہ رب العزت نے میرے کی نہیں مانی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مانے اور ہم اللہ کی نہیں مانتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے تو میرے بھائیوں چاہے کہ ہم اللہ کی سنے تو یہ میرے بھائیوں یہ بات ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ ہمارے اچھی عمال کی بدولت ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہمارے پاس رہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھائیں تو یاد رکھو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی بات ماننی چاہیے اپنے آمال کے اصلاح کرنی چاہیے برے آمال کے ساتھ اچھے نتیجہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے یہ بالکل بے عقفی والی بات ہے کہ آمال برے ہوں اور ہم اچھے انجام کا انتظار کریں تو میرے بھائیو اس حوالے سے یہ بات ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ہم چاہتے کہ ہمارے پاس رہے تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی فرمبرداری کرنی چاہیے اپنے آمال کے اصلاح کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ